اسلام علیکم دوستو کیا آپ بھی یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اے 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 فیسل آٹومیشن چینلز کے ذریعے آج کی اس ویڈے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم ڈیلی فیکٹس والے چینل کریئٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہ چینل آپ کے سامنے اوپن ہے آپ جیک سکتے ہیں اس کے پر 4.3 ملینز ہیں سیمپل اس نے ایک بیگرانڈ کو یوز کیا اور اوپر اپنی چھوٹی سی آٹومیشن کریئٹ کی ہے اسی طرح ہم اگلا چینل چیک کر لیتے ہیں جس کے اندر آتا ہے سیس گیمی اس کے بھی 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور جس میں آپ اس کے ملینز میں سیس بیوز دیکھ سکتے ہیں سیمپلی اس کے اندر اس نے بس پچٹس لگائیں اور اس کے اندر ایک پچٹس کو چینج کر دیا ہے اور اگلا ہم قویز مونسٹر اگلا چینل چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کس طرح انہوں نے صرف قویز کے طریقے سے اپنے اس چینل کو کریئٹ کیا ہوئے دو لاکھ اس چینل کے بھی سبسکرائبر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کس طرح ہم اس طرح بل کریئٹ فیفٹی فائف ہنڈرڈ ٹرس اتنے ہی کہہ لیں اتنی زیادہ ہم مونو ٹائزی بل شورٹ کس طرح کریئٹ کر سکتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم چیٹ جی پٹی کو اوپن کر لیتے ہیں یہ پرومٹ میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے اسے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسے کوپی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس نے ہمارے سامنے ٹائٹل جنیٹ کر دیا ہے جس میں ہمارے سامنے اس نے کوشن بھی جنیٹ کیا ہے بوڈی بھی جنیٹ کیا ہے اینڈ دن ہک کو بھی جنیٹ کیا ہے نیچے اس نے اس کے کوشن کے پوائنٹس دے دی ہیں کہ کون سے کوشن کا کونسا آنسر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اسے نیچے پرومٹ دیا ہے یوزہ ٹیبل فورمٹ مطلب اس نے جتنا بھی ہمارے سامنے کونٹین ٹینت کیا ہے یہ ہمیں اس ٹائپ میں ٹیبل فورمٹ میں ہمیں جنیٹ کر کر دیتے اس نے میں سامنے اس ٹائپ کے ٹیبل �inya کونٹینٹ کو جنیٹ کر دیا ہے جو اوپر میں نے جنیٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اگلا پرومٹ دیا ہے گف ٹولنٹی پلس مور ٹھیک ہے اس نے میں سامنے ٹونٹی سے زیادہ اور ہمارے سامنے اس کونٹینٹ کونٹینٹ کو جنیٹ کر دیا ہے simply آپ نے اس کو یہاں سے کر لینا ہے copy and then آپ نے اس کو اپنے google sheets میں جا کے paste کر دینا ہے یہاں پہ میں نے google sheets کو open کیا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے paste paste کرنے کے بعد آپ نے اس کی setting کر سکتے ہیں جس طرح d پہ آپ click کریں گے یہاں پہ آپ نے alignment پہ click کرنا ہے and then اس کی side والی alignment کو آپ نے select کر لینا ہے ہمارے سامنے shorts اس نے generate کر دی ہے topic بھی اس کے بعد ہم نے اس کی alignment کو بھی set کر لیا ہے اپنے google sheet کے اندر اب ہم ویڈیوز کو generate کریں گے اس کے لئے ہم use کریں گے canva website کو simply یہاں پہ میں نے canva website کو open کر لیا ہے creator design کے اوپر آپ click کریں گے تو ہم یہاں سے اپنی ویڈیوز customize size میں ویڈیوز کو create کریں گے after the creating canvas اب ہم یہاں پہ آجیں گے اپنے elements والے section میں آپ نے ہاں پہ سرچ کر لینا ہے motion line and then یہاں پہ ہم آجیں گے اپنے ویڈیوز والے section میں ہمائے سامنے یہ motions line نظر آرہی ہے جونسی آپ کو اچھی لگے وہ آپ اپنے canvas ملا کے use کر سکتے ہیں جس طرح ہم یہ والے اس کو اپنی canvas ملا کے use کریں گے and then آپ نے اسے stretch کر دی لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوستو آپ کو نظر رہا ہے text والا portion آپ نے text والے portion کو open کرنا ہے add heading کو آپ نے یہاں سے add کر لینا ہے اس کے اندر اب ہم heading کونسی add کریں گے جونسی ہم نے google sheet کے اوپر یہ پہلی adding add کیا ہے یہاں سے میں اس کو کرلوں گا copy and then ہم اس کو اپنی add heading کے اندر کر دیں گے paste یہاں سے آپ نے بھی اس کو resize کر لینا ہے اس کے بعد میں دوبار ہوں گا element والے section میں یہاں پہ سرچ کروں گا box یا پھر shapes یہ shapes پہلے سے ہم آئے سامنے آ رہی ہیں آپ نے trial کے اوپر click کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایک box کو یہاں سے choose کر لینا ہے اس کا color ہم یہاں سے change کر دیتے ہیں اس طرح میں نے اس کا color یہاں سے کر دیا ہے black and ہم اپنے text کا color یہاں سے change کریں گے yellow color میں اب یہاں پہ ہم اس کو سب سے اوپر والے box میں add کر دیں گے اس کے بعد میں دوبارہ text والے section میں جاؤں گا یہاں پہ add heading کروں گا google sheet سے اب ہم اپنا اگلا hook copy کریں گے یہاں سے میں نے اپنے hook کو کیا ہے یہاں پہ copy اور دوبارہ میں نے یہاں پہ add section میں لاکھے paste کر دیا ہے اب ہم اس کی بھی alignment یہاں سے تھوڑی سی complete کریں گے اب میں دوبارہ element والے section میں آؤں گا اور یہاں پہ سرچ کروں گا pointing up اب ہم یہاں پہ آجیں گے photos والے section میں جون سی picture آپ کو اچھ لگے وہ آپ اپنی ویڈیوز میں use کریں جیسے میں یہاں پہ کوئی picture کو select کر لیتا ہوں یہ والی picture کو ہم اپنی ویڈیوز میں select کر لیتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس کی background کو remove کریں گے photo edit کے پر آپ نے click کرنا ہے remove background کے پر click کر دینا ہے now اب ہماری یہاں پہ picture بھی add ہو گیا ہے اب ہم اس کے آگے or text add کریں گے آپ نے اپنے google sheet کے اوپر آنا ہے اب آپ نے body والے section میں آنا ہے یہاں سے اب ہم اس کی body کو کریں گے copy اب یہاں سے add heading ہم ایک اور add کریں گے یہ میں نے اس کو paste کر دیا ہے اس کو ہم یہاں سے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے background پہ بھی ہم effect کو add کر دیتے ہیں i think this is perfect اس کے بعد اب ہم دوبارہ box والے section میں آجیں گے جہاں سے ہم نے پہلے shapes لیتے ہیں یہاں سے اب ہم اپنی ہوتھ تین shapes کو add کریں گے now اب ہم نے اس کی بیچ میں اپنے answers کو add کرنا ہے google sheet کے پر جائیں گے اب جو آپ کا option 1 ہے یہاں سے option 1 کو ہم یہاں سے 9 ہے اس کو یہاں سے اپنی heading کے اندر add کریں گے box کے اندر یہاں سے ہم اس کے اندر add کر دیتے ہیں 9 اور اس کا color ہم یہاں سے کر دیں گے white اسی طرح ہم اپنا اگلا answer دیکھ لیں گے وہ head 10 اور پھر آتا ہے head 11 اب اس کے بعد سب سے important part آتا ہے ان کے timing set کرنے کا اس کے لئے آپ نے ایک بھی section کے پر click کرنے ہیں right click کر کے یہاں سے آپ نے اس کے اوپر 3 dots کے اپنیاں پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر دوستو سب سے important چیز آتا ہے جہاں پر ہم نے اپنی text کو boxes کو ہم نے show timing کرنی ہے simply آپ نے جس text کو show timing کرنی ہے اس کے پر click کرنے ہے 3 dots پر click کر کے show timing کے پر click کر دینا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو سی timing show ہو at least 3 seconds کے بعد ہو یہاں بھی میں نے اپنی اس کو show کر دیا ہے جیسے ہی یہ box show ہوگا اس کے بعد اب ہمارے اس جن سے body text ہے hook text ہے یہ ہمارا پہلے ہی 3 seconds میں show ہو اس کے بعد جو نیچے picture ہے ہماری وہ بھی اسی کے مطابق show ہو and then اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے boxes جو ہیں وہ آخر میں show ہو میں کروں گا show timing کے اوپر click and then یہ ہوں گے ہمارے 1 minute سا وہ now it's time to add a timer اب ہم یہاں پہ elements والے section میں آئیں گے اور search کر دیں گے timer vl پہ click کریں گے یہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ timer ہم اسی کو اپنی ویڈیوز میں یہاں پہ add کر لیں گے اب آپ نے یہاں پہ search کر لینا ہے frame اور frame میں اس کو add کر دینا ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پہ green box add کریں گے اپنا اس کا color آپ نے یہاں سے change کر دینا ہے green color میں اور اس کی timing کو ہم set کریں گے after the timer آپ نے اپنے google sheets سے check کر لینا ہے اس کا correct answer کیا ہے ہمارا correct answer ہے 10 اور جو کے option number 2 کے اوپر ہے اب ہم اپنے اس green box کو 10 کے اوپر کر دیں گے and then آپ نے اس کی position کو down کر دینا ہے black والے کے نیچے اب آپ اس کے اندر animation add کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ sound effect بھی جس کے زیادہ ہماری ویڈیو اور زیادہ engaging لگے گی اب ہم اس کے اندر sound effect and animation add کرتے ہیں اب sound effect کو add کرنے کے لئے ہم دوستو audio library use کریں گے youtube کی یہاں سے آپ نے کوئی سا بھی ایک music choose کر لینا ہے اور اس کو اپنی ویڈیو کے اندر add کر دینا ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک music کو choose کر لیتے ہیں جب آپ کا music choose ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے download کے button پر click کر کے اسے download کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم جائیں گے اپنے canwa میں یہاں پر آنا ہے upload والے section میں اور audio کے پر آپ نے click کر کے یہاں سے اپنے audio کو upload کرنا ہے audio add ہو جائے گا دوستو یہاں پر آپ نے اس کو drag کر کے اپنے timeline کے نیچے لائکے set کر لینا ہے اس طرح اور اس نے آپ نے اپنے timeline کے مطابق سے set کر لینا ہے باقی page کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں delete اب ہم اس کو export کرتے ہیں share کے بعد click کر کے download کے بعد click کرنا اور یہاں سے آپ اس کی resolution select کر کے سے download کر سکتے ہیں اب دوستو اس کے اندر ہم نے bulk ویڈیوز کس طرح create کرنی ہے مطلب ایک سے زیادہ کس طرح create کر سکتے ہیں آپ نے سب سے بہلے اپنے google sheet کے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے file والے کے اوپر click کرنا ہے download کے اوپر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے common and csv آپ نے اس کے اوپر click کر کے اسے download کر لینا ہے download کرنے کے بعد دوبارہ canwa میں آئیں گے apps کے اوپر آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے نیچے آپ نے search کر لینا ہے bulk create اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے upload csv کے اوپر click کرنا ہے جو file آپ نے وہاں سے download کی تھی اس کو آپ نے یہاں پہ upload کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اٹیچ کریں گے اپنی ویڈیوز کے ساتھ ڈیٹا کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کنیکٹ ڈیٹا کے پر آجین ہے ٹائٹل سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم نے اپنا ہک اٹ کرنا ہے اس کے پر کلک کریں گے کنیکٹ ڈیٹا اینڈ دین ہک اسی طرح آپ نے ون بائی ون کر کے اپنے سارے بوڈی پارٹس اور اپشنز کو یہاں پہ کنیکٹ کر لینا ہے تمام ڈیٹا کنیکٹ کرنے کے بعد دوسرے یہاں پہ آپ نے کنٹینیو کے پر کلک کرنا ہے یہ میں سامنے جتنے بھی ڈیزائن سے ان کو یہاں پہ ایک باری میں ہی کریئٹ کر دے گا آپ نے جنریٹ کے پر کلک کرنا ہے اور اب آپ اس کا میجک دیکھ سکتے ہیں دیکھا دوستو کس طرح ہمارے سارے ایلیمنٹس یہاں پہ ایڈ ہو گئے ہیں اسی طرح آپ اپنی ویڈیوز کو یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں جتنی چاہیں اتنی کریئٹ کر سکتے ہیں آئی ہواپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں لئے یہ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں